جہاں پر ڈیم کا گیٹ ٹوٹنے کی جانکاری مل رہی ہے دراصل نو اگست کو ڈیم میں درار آئی تھی اور چار دن بعد بھی بھبھاگ درار کے مرمت کے کام میں ابھی ناکام ہے پانی کے تیز بہاو سے ڈیم کا گیٹ ٹوٹا تھا اور یہاں پرلکوٹ میں عبد پور میں ڈیم ٹوٹا پرلکوٹ کشتر کے عبد پور میں ڈیم کے ٹوٹنے کی جانکاری ملی ہے دراصل آسپاس کے گاؤں میں اب بار کا خطرہ منڈرا رہا ہے گرامیڑ باندھ میں درار کے سوچنا تین سال سے دے رہے تھے آخر باندھ کا گیٹ ٹوٹ ہی گیا پرشاسن کی کان پوری طرح سے بند آنکھیں اس اور بالکل بھی نہیں یہ تین سال سے پریاس کرنے کے بعد بھی تین سال جانکاری دیے جانے کے بعد بھی اگر پرشاسن کی نظر میں یہ نہیں آیا تو یہ کبھی نہیں آئے گا اور کاکر سے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ڈیم کا گیٹ ٹوٹ چکا ہے اب اس کے آسپاس کے جن میں نچلے علاقے ہیں وہاں پر لگاتار خطرہ منڈرا رہا ہے ڈیم میں درار کی بات تین سال سے ڈیم پرابندھن کو بتائی جا رہی تھی لیکن ڈیم پرابندھن کوئی بھی اچھت کاروائز پر نہیں کر رہا تھا کھیمیرنڈ سے بات کریں گے ہمارے سی ہوگے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کھیمیرن یہ تین سال سے بتایا جا رہا ہے کہ درار تھی اور گاؤں کے لوگ ڈیم پرابندھن سے اس بارے میں شکایت بھی کر چکے تھے تین سال تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا اور آج یہ حالہ جی بلکل پرساسن کی یہ گھور لاپارواہی کہی جائے گی کیونکہ گرامینوں کے دورہ جو ہے باندھ میں درار آنے کی جو سوچنا ہے برابر ادھیکاریوں کو دیتے رہے ہیں اور جو جن درسن ہے وہاں پر بھی جو ہے جو گرامین ہیں آس پاس کے باندھ کے آس پاس کے جو گرامین ہیں عوض پور کے گرامین ہیں انہوں نے کلیکٹر کو بھی اس کا جو ہے سنگیان میں ڈالا تھا اس کے بعد بھی جو ہے اس طریقے سے نجر انداز کر کے جو ادھیکاری ہیں انہوں نے ڈیم میں کھانا پورتی کے لیے صرف مٹی بھر بھر کر ہی درار کو پاٹنے بھرنے کی کوشش کی لیکن اس پر پکا کوئی انتجام نہیں کیا لیکن آج آخر جو نو اگست سے جو باندھ کے ٹوٹنے کا جو در تھا وہ آج نکل کر سامنے آیا ہے کہ باندھ کا ایک گیٹ ٹوٹ گیا ہے اور جو گرامین ہیں ان کے اندر دہست کا محول ہے اور دہست کا محول ہونا ہی ہے کیونکہ دیم کا اگر پانی ایک ساتھ اگر نکل جائے گا تو گرامینوں کے جنہانی بھی ہو سکتی ہے فسل برباد ہو سکتے ہیں روڈ سڑکیں بھی بند ہو جائیں گی اس کا تو سیدھا سارت یہ ہے کہ دیم پربندن کی ایک سازش یہ ہے دیم پربندن یہ سازش کر رہا ہے کہ یہ سب ہو کیونکہ تین سال سے جو کچھ ہوا اس سے ساف ظاہر ہے کہ دیم پربندن کی منشا ٹھیک نہیں ہے بہرحال آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جا کر جب گیٹ ٹوٹ گیا ہے تو اب بھی اگر اس کی اور وہ دھیان دیتے ہیں تو سمبھا ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں اس پریشانی سے لیکن اگر اب بھی یہ کام نہیں ہوتا ہے تو سمبھا ہے کہ کوئی بڑی سازش اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے اور رائپور سے بڑی خبر جہاں شراب کی دکان پر ایک شخص کو چاکو مارے جانے کا معاملہ سامنے ہے دراصل سنچالک پر حملہ کیا گیا تھا اور شراب کی دکان کے باہر کھڑے آروپیوں نے چاکو مار کر اس واردات کو انجام دیا سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ پوری واردات قید ہو گئی تلدہ تھانہ علاقے کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں شراب کی دکان کے باہر کھڑے یوکوں نے چاکو سے حملہ کر دیا سنچالک پر اور سنچالک لہو لہان ہو گیا اس چاکو کے حملے میں یوگل تیواری ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے یوگل کیا کچھ کاروائی کی جاری ہے اس میں ابھی پولیس کیا کہہ رہی ہے اپسی رنجیس کا ایک وجہ اس کو ابھی فیلال مانا جا رہا ہے اور جیسے اس کی جانکاری ملی ہے پولیس موقع پر پہنچیے گھائل کا اپچار جاری ہے اور جو سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے وہ بھی جبت کر لیے گئے ہیں کیونکہ یہ اہم ایوڈینس ہوتا ہے اور اس کے ایوڈینس گروپ میں پولیس استعمال بھی کرے گی فیلال آروپی ہے وہ فرار ہے جی بہت شکریہ یوگل آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دیں اور بلاسپور میں چاکو بازی سے سنسنی دراصل آدھتاً بدماش پر چاکو سے حملہ کیا گیا پورانی رنجش تھی جس کے چلتے اس شخص پر حملہ کیا گیا یوگکو نے چاکو مار کر گھائل کر دیا اور گھائل خود تھانے پہنچا اور تھانے پہنچ کر حملہوروں کا ہولیا بتایا اور اس پورے معاملے میں ڈیٹیل پولیس کو دی اب حملہوروں کی تلاش میں پولیس جھوٹی ہوئی ہے تالہ پارہ کے بجرنگ چوک کے پاس یہ باردات ہوئی اور درگ میں ایک یوگکی حتیہ سے سنسنی فیل کے دراصل چاکو مار کر یوگکی حتیہ کر دی گئی آپ سے بیواد میں چاکو مارا گیا اور آروپیوں کی تلاش میں پولیس جھوٹی ہوئی ہے اور بورسی کشتر میں سواردات کو انجام دیا گیا درگ میں یوگکی حتیہ سے سنسنی مطلیش ہمارے سیوگی اس پر جھوٹ گے ہمارا ساتھ مطلیش کب کی یہ باردات ہے اور کیا کچھ ڈیٹیلز مل پارے ہیں اس بارے میں یہ درگ کے وارڈ مارک پچاس بورسی بھاٹا کی گھٹنا ہے دیر رات یہ گھٹنا ہوئی تھی جب آپسی رنجیس نے کچھ یوگکوں نے مل کر ایک یوگک پر تاور توڑ چاکو سیوار کر دیا کافی گمبیر عواصل میں وہ گھائر ہو گیا تھا جس کو ہسپتہ لے جائے گیا لیکن وہاں پر اس کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد پوریس سننٹ دیکشن میں آئی ہے کچھ یوگکوں کو حراست ملیا گیا جن سے پوستاج کی جا رہی ہے وہیں سی سی ٹی وی کیمرے بھی کھنگالے جا رہی ہیں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر کار واردات کو کس طرح سے انجام دیا گیا اور وہیں پر جو ہراست میں دیئے گئے ہیں یہ واقعہ ان سے پوستاج کی جا رہی ہے لیکن ساتھ میں تلوپ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ پورا معاملہ جو ہے آپ کی رنجیس ہو سکتا ہے تو فیلال کچھ دیر کے بعد میں پولیس نے پورے معاملہ کس طرح کر سکتی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کھٹرنا میں ایک سے ادھے کی وقت شامل تھے تو کس وجہ سے اس گھٹنا کو جہم دیا تھا کتنے آروپی شامل تھے تمام باتوں کو کھلا سا پولیس کچھ تمہیں کے بعد میں کرے گی لیکن یہ ضرورت ہے کہ پولیس نے کچھ آروپیوں کو گرافت ہو گیا ہے جن سے پوستاج کی جا رہی ہے بہت شکریہ مطلیش آپ کا اس پورے معاملے پر جان کارے دینے اور بڑی خبر بلودہ بازار سے جہاں پر ایک پک اپ حادثے کا شکار ہو گئی جس حادثے میں ایک محلہ کی جان چلے گئے اور گیارہ لوگ اس حادثے میں گھائل ہوئے بتایا جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک کی حالت اس میں گمبیر بنی ہوئی ہے اور پک اپ میں قریب بیس لوگ سوار تھے اور رائپور بیلاسپور نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا اور اس حادثے کے چلتے ایک محلہ کی جان چلی گئی آپ کو بتا دیں کہ اس حادثے میں جہاں قریب بیس لوگ اس پک اپ میں سوار تھے اور جو پک اپ حادثے کا شکار ہوئی اس وقت حادثے میں ایک محلہ کی موت ہو گئی اور ایک محلہ گمبیر روح سے گھائل بتایا جا رہی ہے جبکہ کل گیارہ لوگ اس حادثے میں گھائل ہوئے ہیں اور ایک محلہ کی موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا کھٹنا کرم اس وقت پیش آیا جب رائپور بیلاسپور نیشنل ہائیوے پر تیز رفتہ پک اپ انینتت ہو کر پلٹ گئی حالانکہ کارن کس وجہ سے ہوا اس کا تاتکالی کارن کیا کچھ رہا یہ ابھی تک سپسٹ نہیں ہو پایا ہے فیلحال جانکاری مل رہی ہے کہ ایک محلہ کی اس حادثے میں موت ہو گئی جبکہ گیارہ لوگوں کو چھوٹ آئی ہے اور ایک انیہ اس میں گمبیر روح سے گھائل بتایا جا رہا ہے بیلاسپور سے خبر ہے جہاں اندھیرے میں کھڑے ایک ٹرک سے بائک سوار جا ٹکرایا دراصل بائک سوار اس میں گمبیر روح سے گھائل ہوا گھائل کو سمس اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے رائس مل کے سامنے اندھیرے میں یہ ٹرک پارک کیا ہوا تھا اور پہلے بھی سڑک کے کنارے بے ترقیب کھڑی گاڑیوں سے اس طرح ٹکرا جانے کی وجہ سے ہاتھ سے ہو چکے ہیں اور چھے لوگوں کے اب تک اس معاملے میں جان جا چکی ہے مصورتانہ کشیتر کے ملہار چوکی کشیتر میں یہ حادثہ ہوا یہ کلر ٹرک جو چلتے ہوئے نہیں بلکہ کھڑے کھڑے لوگوں کو موت کی اوہ ڈھکیل رہا ہے اور بیلاسپور سے بڑی خبر ایک ہی پریوار کے چار لوگ سوائن فلو پوزیٹیو بتایا جا رہی ہیں توروک شیتر کے شنکر نگر کے رہنے والے سبھی پیڑت ایک دن پہلے سوائن فلو سے پریوار میں چھہ ستھ سال کے مریض کی موت ہوئی تھی مریضوں کا سمس میں علاج چل رہا ہے جلے میں سوائن فلو کے نو ایکٹیو گیسز چار کا اپولو میں پانچ مریضوں کا سمس میں علاج چل رہا ہے تین مریضوں کی اپولو اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو چکی ہے اور یہ بیماری ایک خطرناک ستھی لوگوں کے لیے تو ہے ہی سواس سے بھاگ اور نگم ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی گمبیر سمسیا خطرہ ہے وہ دیرے دیرے بڑھتا جا رہا ہے پہلے ایک دو معاملے نکل کر سامنے آئے تھے اب ٹوٹل نو ایکٹیو کیس ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جو کل دو دن پہلے ایک موت ہوئی تھی ویجا سنگ کی اسی پریوار سے چار لوگ جو ہے وہ سائن فلو پوزویٹیو پائے گیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو چھیترے میں ہے وہ دہشت کا محول ہے چونکہ جس طریقے سے سائن فلو کا خطرہ تیجی سے جلے میں بڑھتا جا رہا ہے تین لوگوں کی موت ایک کوریا کی جو مہیلہ ہے اس کی موت ہو گئی تھی علاق کے دوران جانگیر کی جو مہیلہ ہے اس کی اپولو میں علاق کے دوران موت ہو گئی تھی اور دو دن پہلے ہی اپولو میں ہی ویجا سنگ کی موت ہو گئی تھی تو کہیں نہ کہیں یہ جو خطرہ ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں سواستویبھاگ ضرور یہ alert ذاری کیا ہے کہ تمام جو بات کی جاگرکتا ہونے کی ضرورت ہے کہ لوگ بھی سوکش جگہ میں رہے دوگج کی دوری اور جو ساف سفائی اور جو گندگی جیسا جو محول استطیق نیرمیت ہو رہا ہے آس پاس محلے موگاڑوں میں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی جو لگاتار جل جل نیت بیماری جو نکل کر سامنے آرے ہیں اس پر کہیں نہ کہیں انکوس لگا جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ سواستویبھاگ کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے دو دو تین تین چنوٹ کے سامنے آگئی ہے پہلے والیریا پھر ڈائریا اور اب جو ہے سائن فلو کا جو خطرہ ہے وہ تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے خلال دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پورے معاملے کو لے کر اب سواستویبھاگ کس طریقے سے ایکشن لیتا ہے کیا کچھ احتیاط برتنے کے لیے وہ نردیش جاری کرتا ہے حالانکہ کورونا گائیڈلائن کا جو نردیش ہے اسے فالو کرنے کے لیے سب ہی کو نردیشت کیا ہے بہت شکریہ ہمیش آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور لوگوں کو بھی اپنے سطر پر احتیاط برتنے کیا شکتا ہے اور سفائن فلو جو کی گمبیر سمسے اس وقت بلاس پورٹ میں بنا ہوا ہے اور گریہ بن سے بڑی خبر جہاں نیوز ایٹین کی خبر کا بڑا اثر ہوا پانچ روزگار سہائکوں کو برخص کر دیا گیا کام میں لاپروہی کے چلتے نے برخص کیا گیا فنگیشور جنفرد پنشایت سی ای او نے آدیش جاری کیے ہیں نیوز ایٹین نے یہ خبر پرمختہ سے دکھائی تھی اور اس خبر میں کام میں لاپروہی کا کارن سامنے آیا ہے اور ابھی نیوز ایٹین کی خبر کا اثر ہوا جس میں پانچ روزگار سہائکوں کو اب برخص کیا گیا ہے کام میں لاپروہی برتنے کے چلتے آپ کو بتا دیں کہ گریہ بند میں بڑی کاروائی کی گئی نیوز ایٹین کی خبر کا بڑا اثر بات کرنی ہے ہمارے سیہیوگی شیخ امران سے امران نیوز ایٹین لگاتار ساماجک سروکار سے جوڑی خبروں کو نہ صرف دکھاتا ہے بلکہ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے گریہ بند کی یہ خبر اس بات کی تصدیق کر رہی ہے ڈیوز ایٹین کی خبر کا ایک بڑا اثر ہوا ہے کہ نیوز ایٹین نے بڑے پر مکتا کے ساتھ دکھایا تھا کہ کیسے روزگار دنٹے کے کام میں روزگار ساتھوں دوارہ ملینٹل کے کارمل ہپاوائی بڑھتا جا رہا تھا اس کو لے کر نیوز ایٹین نے خبر دکھا ہے جس کے بعد جنتر پنچہ سنگے سور کے سی ایو نے جو پاس روزگار سائے تھے چیتہ ساہو کوپرا دودھناٹ ڈیڈی کمی جوٹی درو پرشدہ جوٹی راجندر کمار درو رکھتا اور ہیمدہ آرام آنڈے تری گھاڑ ان سبھی کو بھرخواست کر دیا ہے اور کہیں نہ کہیں اس بڑی کاروائی سے ہر کم نہ چاہتا ہے جہاں درام میں جوزگار دنٹی کا کام چاہتا تھا وہاں ان کے ملینکن کی وجہ سے لوگوں کو کئی دام نہیں مل پاتا تھا جتنا کام اتنا دام انہیں نہیں مل پاتا تھا اس کو لے کر لگا تار ضرامیل جو ہے نیوزیٹی پر بہت سر جتا کر لگا تار شکاتے کی اس کے بعد نیوزیٹی نے جو خبر دکھایا کہیں اس کا ایک بڑا اثر ہو اس میں جانت کمیٹی بنائے گی جہاں سے بعد تمام ان روزگار شاہتوں کی لاپروائی سامنے آیا لاپروائی کے بعد جو ہے ان تمام روزگار شاہتوں کو اب برخواست کر دیا گیا ہے انہیں کے وجہ سے لوگوں کو صحیح گام نہیں مل پا رہا تھا نتیجہ ایک اب ان روزگار شاہتوں کو برخواست کر دے گیا ہے اور نیوزیٹنگ کا بڑا سر جو ہے دیکھنے کو ملا ہے جی آتی بہت شکریہ عمران آپ کا اس پورے معاملے پر جان کر دینے کے لیے اور خبر بلاسپور سے جہاں فیکٹری سے لاکھوں روپے کا تام بات چوری کرنے والے چھے آروپی گرفتار کیے گئے آروپیوں میں ایک ناوالک بھی شامل ہے چوروں سے ستائیس لاکھ روپے کا سامان برامت کیا گیا اور قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کا سونا اور چاندی بھی ضبط کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں کاربائی کرتے ہوئے ستائیس لاکھ روپے کی ریکاوری کی گئی ہے اور ڈیڑھ لاکھ روپے کا الگ سے سونا اور چاندی بھی برامت ہوا ہے بڑا ایکشن بلاسپور میں موسیقی